جب دیکھا جائے کہ ساتھیوں میں دنیا پرستی آ رہی ہے تو دنیا کی مضبط کی جائے دنیا تو اتنی موت ہے کہ آدمی حلال کھائے وہ اور اس کے بال بچے عزت سے رہے فقراء مساکین کا ہاتھ بڑھا سکے بہت زیادہ دنیا ہوگی تو آدمی نماز نہیں پڑھ سکے گا جماعت شوٹ جائے گی اور زیادہ مالدار ہو جائے گا پھر گر میں نہیں رہ سکے گا اور زیادہ مالدار ہو جائے گا دفتر میں نہیں بیٹھ سکے گا آنا جانا بھی بہت خطرے میں ہوگا مال تو غم بڑھاتا ہے مال سے شکون تو نہیں بڑھا ہے اللہ آپ کے شدمت میں ارشاست آتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے میں ایسا کروں میں ایسا کروں سال ابہ میں نے حاتف آپ اس سے بڑی نسیت کرتے دیکھیں مجھے نہیں دیکھتے لینا پیغمبر ہوں اور تکلیف اور تنگی گزارتا ہوں اس میں حرام ہے اس نے بڑے وعدے کیے پھر اس کے لیے دعا کیے طبیعت کے اشلاف دعا کیا اس کا مال بڑا اتنا بڑا کہ مدینے سے باہر رہنے لگا کیونکہ مکریوں کے ریوٹ جب آتے تھے مندیر مدین منورہ کی گلیاں بند ہو جائے تھے آپ پوچھتے تھے تو نمازوں میں نہیں آیا پھر جمعہ میں نہیں آیا پھر جب زکاة فرض ہو گئی تو اس نے کہا یہ تو مجھ سے جرمان لیا جہاں ہے اللہ کے نبی کے زکاة سے کیا کام ہے بہت باتے باتے کی آپ نے کہا ہلکہ سالہ بات تباہ ہو گیا برباد ہو گیا تو وہ زمانہ اقدس گزر گیا وہ ایسا رہا ہے پھر حضرت ابکر کا زمانہ آیا حضرت عمر کا حضرت عثمان کے زمانے میں مر گیا ہے یہ ختمناک بات ہے اس مال نے اگر ایمان محفوظ کیا تو سلیمان علیہ السلام کی سلطہ رہے ہیں اور مال نے اگر اچھے عمال کی رغبت پیدا کی تو سکندر ذلکرنیل کے غزانے ہیں وَقَلِیلُمْ مَاہُمْ مَغْرِ اسا بہت کام ہے حلال مال فیم مال باقی بیٹا کرتا ہے سوچ کے کر بہترین ہوتا ہے کہ میں دین پر خرچ کروں مسجد پر خرچ کروں دین والوں کی عزت بڑے کر یہ اب سلیمان و زرکرنیل کا مال اس کو آتا ہے آئی سو پر ایک شاہ سکوے میں گر گیا تھا وہ بہت کڑپ رہا تھا یا رب اگر خیر سے بائل گیا نا ایک بینسہ کے رناب پر کٹا ہوں لوگوں نے انتظام کیا ہاں نیچے اتارا وہ اس پر آرام سے بیٹ گیا انہوں نے رسیہ کیشی آنے لگا تو کہنے لگا ایک گائے ضرور دوں گا جب دسف سے اوپر آیا کہنے لگا بکرہ ابھی ابھی کرتا ہوں جب اوپر پاؤں رکھا کہنے لگا خدایت تجھے کیا ضرورت بکروں گائے ہوگی داز واپس گر گیا جب واپس گر گیا تو پھر کہنے لگا یا اللہ یہ ساری حاضر ہے لیکن ایک دو وہ معاف فرمائے حدیث شریف میں ہے اللہ محلت دیتا ہے جب اس کا دل سخت ہوتا ہے پھر پکڑتا ہے پھر اللہ کسی کے سنتا نہیں میں ایک شخص کے پاس گیا بہت تکلیف میں تھا بہت تکلیف میں بیان نہیں کر سکتا ہوں تکلیف اللہ کسی مومن کو ایسا پریشان نہ کریں سر سے پاؤں تکور جسم میں جیسے کپڑا سلتا ہے ایسے سلائی ہوگئی تھی اور اس شخص کو میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا فال لیا ہے اگر یوں کہا جائے کہ یوگی ہے ایک کروڑ عمدنیت غلط نہیں ہو اس نے ان کو کہا کہ اگر خود آئے ہے آپ کی عیدت کے لیے مدرستے کے لیے کوئی اچھی لیت تینے کا ٹھیک ہونے دیں ٹھیک ہو جاؤں تو سب کچھ کر لوں میں نے اس کو ایسا کیے بہنے کا پکڑ رہے رہنے دیں اسی طرح لٹک جائے گے چانڈم میں اسی طرح ہی ہوا پہلے سارے آرزاں کٹ گئے پھر وہ مر گیا دیکھو یہ حدیث اس کو یاد کی زبانی مجھے اس وقت سنائی کہ آپ ستی بھی سنائے کہ پیغبر نے کہا ہے تداو مرباک و مصدفان اپنے بیماروں کا اعلان ست کے حیراز سے کرو ست کے ہو حیراز اللہ ہو اکبر و کبیرہ جب اللہ تعالی محروبان ہو جائے تو دل میں بھی درمی آ جاتی ہے سُم مطاب اللہ علیہم لیے تھو یہ آئے تھے تعلیم اچھی طرح جانتے ہیں اللہ تعالی نے ان پر توبہ کی تو انہوں نے توبہ کی یعنی اللہ رحمتوں سے متوجہ ہوئے تو اتنے تکلیف اور پریشانی میں ہونے کہ موجود دل فخت ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے ہاتھ توبہ قبول نہیں موسیقی 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 موسیقی